ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرجز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمی محلق وبا کرونا وارث سے سلسلات ہم نہ سکا کرونا وارث نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اکیاسی افراد کی زندگیوں کے چراخ کھل کر دیئے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نئے مریض سامنے آ گئے پاکستان ہر طرح کی سیاحت کاروبار اور کھیلوں کے لیے محفوظ ملک ہے آرمی چیف کہتے ہیں ہر شعبے میں باہمی تعاون کے فروغ کی حوصلہ افسائی کریں گے عالمی طاقت افغانستان کے منجمن کیے گئے اربو ڈالر کی اساسے بہال کریں پاکستان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو نازک مور پر افغانیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے کرکک کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے شیخ رشید کہتے ہیں نیوزیلینڈ کرککٹ ٹیم کے جانے کے بعد واضح ہو گیا تھا انگلینڈ کی ٹیم بھی نہیں آئے گی ایسا کوئی وزیر نہیں جو کرپ نہ ہو شاہید خاکان عباسی کہتے ہیں حکومت کی ناہیلی کی وجہ سے نظام بیٹھ چکا ہے بھیٹ میں نہیں خودداری اور عزت سے کھیلیں گے رمیز راجہ کہتے ہیں پاکستان کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک وہاں میں بہت سخت پیسلے کرنے جا رہا ہوں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے کیاسی افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد ستائیس ہزار تین سو ستائیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزید شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ ستائیس ہزار نو سو پانچ تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ان سی او سی کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ تئیس ہزار چھ سو ستر سن میں چار لاکھ اکی آون ہزار چار سو اٹالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکتر ہزار پانچ سو نواسی بلوچستان میں بتیس ہزار سات سو بہتر گلگت بلتستان میں دس ہزار دو سو ستاون اسلام آباد میں ایک لاکھ چار ہزار تین سو اٹالیس جبکہ آزاد کشمیر میں تینتیس ہزار آٹھ سو اکیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ نواسی لاکھ پچاس ہزار انتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار دو سو اکترس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ سنتیس ہزار چھ سو چھپن مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار آٹھ سو چھالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں بارہ ہزار چار سو انانچاس سن میں سات ہزار دو سو نواسی خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار چار سو چھبیس اسنام آباد میں نا سو چار بلوچستان میں تین سو چوالیس گلگت بلتستان میں ایک سو بیاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو تین تیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی شراکتداروں کے ساتھ خطے میں فروغ امن کے لیے پرعظم ہے اور ہر طرح کی کھیلوں سیاحت اور کاروبار کے لیے محفوظ ملک ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی شراکتداروں کے ساتھ خطے میں فروغ امن کے لیے پرعظم ہے اور ہر طرح کے کھیلوں سیاحت اور کاروبار کے لیے محفوظ ملک ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان میں یونان کے سفیر آندریس پاپا سطرو نے جی ایس کیو راول پنڈی کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے یونان کے سفیر نے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی سیکیورٹی اغوانستان کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا پاک فوج کے سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی شراکتداروں کے ساتھ خطے میں فروغ امن کے لیے پرعظم ہے اغوان عوام کے بہتر مستقبل کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے آرمی چیف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان ہر طرح کی سیاحت کاروبار اور کھیلوں کے لیے محفوظ ملک ہے آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہر شعبے میں باہمی تعاون کے فروغ کی حوصلہ افضائی کریں گے یونانی سفیر نے کرونا کے کنٹرول کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف کی یونانی سفیر نے اغوانستان کے لیے پاکستان کے کردار اور غیر ملکی عملے کے انخلہ میں پاکستان کے تعاون کو بھی سراہا وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عالمی طاقتی تالبان کے اغوانستان پر قبضے کے بعد منجمن کیے گئے اربو ڈالر کے اساس سے بحال کرے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے پاکستان ہاؤس نیو یورک میں اقوام متحدہ کی کبرج پر معمور بین الاقوامی نشریاتی اہداروں سے منسلک صحافیوں سے ملاقات کی انہوں نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کے نکتہ نظر کی وضاحت کے علاوہ اغوانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دیے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اغوان شہریوں نے گزشتہ چار دہائیوں میں جنگ و جدل کا سامنا کیا ہے اب اغوانستان میں قیام امن کی امید پیدا ہوئی ہے پور امن اغوانستان پورے خطے کے مفاد میں ہوگا وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے اغوانستان سے مختلف ممالک کے شہریوں سفارتی عملے اور میڈیا نمائندگان کے انخلا میں بھرپور مابنت کی ہم گزشتہ چار دہائیوں سے اپنے محدود و سائل کے ساتھ عالمی برادری کی مالی مابنت کے بغیر تیس لاکھ سے زیادہ اغوان مہاجرین کی میزبانی کرتے آ رہے ہیں ہماری معیشت مزید مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتی اگر اغوانستان میں صورتحال کشیدہ ہوتی ہے تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کرکٹ کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نیوزیلینڈ ٹیم کو تھریٹ الٹ کا بتانے والے پانچ ممالک اس وقت کہا تھے جب سیکیارٹی ماہرین دورہ کر رہے تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ کرکٹ کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے جانے کے بعد واضح ہو گیا تھا انگلینڈ کی ٹیم بھی نہیں آئے گی اس سے قبل گزشتہ روز شیخ رشید کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ نیوزیلینڈ ٹیم کو تھریٹ الٹ کا بتانے والے پانچ ممالک اس وقت کہاں تھے جب سیکیارٹی ماہرین دورہ کر رہے تھے چار دن سے ٹیم پریکٹس کر رہی تھی اتنی نیوزیلینڈ کے پاس فورسز نہیں ہیں جتنی انہیں سیکیارٹی دی تھی وفاقی وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ ماریں ایک دن آئے گا جب ساری ٹیمیں پاکستان میں کھیلنے آئیں گی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ معیشت کے حوالے سے تباہ دعوے ختم ہو گئے روز جھوٹ بولنے والے بھی اب نہیں رہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے مطالق اپوزیشن پہلے دیکھے گی پھر فیصلہ کرے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء اور سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں کوئی ایسا وزیر نہیں جو کرپٹ نہ ہو عوام خود دیکھ لیں کہ ملک میں کون کرپٹ ہے اور کون نہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں لیگی رہنماء شاہد خاکان عباسی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نام نہات احتسابی عمل تیسرے سال سے چل رہا ہے جب سے کیس چلیں گے کیس کی قیمتوں میں واضح اضافہ ہوا ہے حکومت کی نہ اہلی کی وجہ سے نظام بیٹھ چکا ہے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ معیشت کے حوالے سے تمام دعوے ختم ہو گئے روز جھوٹ بولنے والے بھی اب نہیں رہے عوام بے روزکاری اور غربت میں پس رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے مطالق اپوزیشن پہلے دیکھے گی پھر فیصلہ کرے گی سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پروسیکیوٹر کے طور پر نہ چل سکے تو فیصل چودری کو سپیشل پروسیکیوٹر بنا دیا فیصل چودری کو نیپ چیرمن بنا کر سارا معاملہ ختم کر دیں مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے سوال اٹھایا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تحائب کو چھپانا کیوں چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ رمیز راجہ نے اللہ کے واسطے کرکٹ کھیلنے کے بیانی کو بدل دینے کا اندیا دے دیا پتہ چل گیا ہے کہ کون دوست تھے اور کون نہیں ویسٹرن بلوگ جب چاہتا ہے اکھٹا ہو جاتا ہے ہمیں بھی خطے کی کرکٹ کے مفاد میں اس جانب کا دم اٹھانا پڑیں گے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں ورچول پریس کانفرنس میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ رمیز راجہ نے کہا کہ وزیر آزم بائیس ستمبر کو قومی ٹیم سے مل رہے ہیں پیٹرن ان چیف کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے تریٹ کی تفصیل نہ بتانے پر ہم نے اپنا موقع پوری دنیا پر واسع کر دیا ہے رمیز راجہ نے کہا کہ اپنا مقصد جب ہوتا ہے تو یہ کھیل لیتے ہیں اور جب نہیں ہوتا تو سائٹ پر کر دیتے ہیں یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں سخت حکمت اعملی اپنائیں گے ان کے ہاتھ میں اپنی قسمت میرے ہوتے ہوئے نہیں دے سکتے ان ممالک کو آئینہ دکھانے کے ساتھ تمام قانونی راستے بھی اپنائیں گے اور یہ کہ ہماری کرکٹ فٹینٹی میں اگر اس طرح سے بلوک ہمیں کیا جائے گا تو پھر ہم بھی آگے چل کے کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے دوسرا جو آپ نے نیوزیلینڈ کا ویڈراؤ ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے خطو کتابت جاری کر دیا اور انشاءاللہ ہمیں اس کی کمپنسیشن ملے گی اور یہ میں آپ کو لے کے دوں گا سو جہاں پہ ان کو ہیڈ آن لینا ہے وہاں پہ ہیڈ آن اب لیں گے کوئی ریایت نہیں بڑھتیں گے میں پھر سے کہتا ہوں کہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے فینس جو ہیں وہ اپنا غصہ جو ہے وہ نکالے ایک طریقے کے ساتھ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا مواشی دہشت گردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیردائیس بوش رہاں سارا آر سناکا دی کاؤک پارو کی اردی زنفکار توبا شکیل تیک ٹی بی پاکستان